بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے جو اعلان کیا ہے آپ کی چھوٹیوں کے بارے میں کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو کراؤنا وارس ہے وہ پاکستان میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ کھلبلی مچ گئی ہے پاکستان میں اور ہر انسان پریشان ہے تو اس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں جو کراؤنا وارس ہے اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتے ہوئے جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سولہ مارچ سے لے کر اکتیس مارچ تک جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اب یہ قبل از وقت ہوگا بتانا کہ جن دوستوں کے جن بہنوں کے بھائیوں کے آپ لوگوں کے جی امتحانات چل رہے ہیں کہ نومی کلاس کے امتحانات پنجاب میں صبح بھر میں چل رہے ہیں تو وہ سٹوئنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں اور کہ ہمارے امتحانات ملتوی تو نہیں ہوئے یا کونسی ڈیٹ کو ہمارے دوبارہ ری شیڈول کیا جائے گا تو ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا تو جیسے ہی ہمیں اپڈیٹس ملتی ہیں تو ہم فوراں ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے جو اگزامز ہیں وہ اسی طرح جاری اصاری رہیں گے یا آپ لوگوں کے جو اگزامز ہیں ان کو ری شیڈول کیا گیا ہے تو باقی کرونا وائرس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ تعداد بڑھنے کی وجہ سے پہلا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں توبہ کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے تو کرونا وائرس سے جو کہ تعلیمی ادارے ہیں صبح پنجاب بھر میں گورنمنٹ اور پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہیں چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں نیجی سکول ہیں مداری سب کے سب سولہ مارچ سے اکتیس مارچ چک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ لیٹس نیوز ہے آج کی جو کہ ہمیں کچھ دیر پہلے آپ لوگوں نے نیوز پہ بھی سنا ہوگا مختلف نیوز چینل پہ کافی دیر سے اس چیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے پروگرامز ہو رہے ہیں نیوز اینکر اس بارے میں بہت ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب جو امتحانات ہیں نومی کے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو امتحانات ہیں وہ ان کو اسی طرح چلنے دیا جائے گا یا اس کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے حقوبت نے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے پورے ملک میں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کافی جو ہوای اڈے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو نظام درہم برہم ہو گیا ہے اس وائلس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیمارے سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بلکہ پوری دنیا انسانیت کو اس بیمارے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بھارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باقی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے ایکزیمز کے بارے میں کوئی بھی ہمیں اپڈیٹس ملتی ہیں کہ آپ لوگوں کے جو امتحانات ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے یا اس کے بارے میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے تو ویڈیو اچھی لے گی تو ویڈیو کو لائک چلنے کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت ساتھ شکریہ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ